اچھا اب بہت سارے لوگ ہیں وہ قبر کے عذاب کو اور برزخ کے عذاب کو اس طرح سے ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی اور کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں اس کو کیسے مانیں دیکھیں یہ اکثر آپ لوگوں کے دماغ میں اس طرح کے بھی سوالات اٹھتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خطرہ بہت بڑا ہونا تو کمزور سا جو بمان ہے اس سے بھی انسان بھاکتا ہے مثلا آپ کے لئے کمرے میں کھانا چھنا ہوا ہے میس پر کھانا لگا ہوا ہے جب آپ کھانا کھانے آ کر بیٹھیں تو کسی نے آگے کہا کہ اس پر فلاش آپ نے شاید زہر ملا دیا اچھا اب آپ نے دیکھئے خود تو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اطلاع دینے والا جھوٹ بولا وہ خود کھانا کھانا چاہتا ہوتا کہ آپ نہ کھانا کھا سکے لیکن آپ پھرکی اس کی باپ کو سچ مان لیتی ہیں اور چاہے گمان ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کھانے کو نہیں کھاتی اچھا اب جب آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو کیا ہوگا بھوک کی تکلیف ہوگی لوگ کہیں گے بھائی آپ کو بھوک کی تکلیف ہو رہی ہے آپ پھر بھی اس کے باوجود کھانا نہیں کھا رہی ہیں تو آپ یہی کہیں گی نا کہ بھائی بھوک کی تکلیف کم ہے جان جانے کی اہلیت زیادہ ہے اگر کھالوں اور شاید وہ بات سچی نکال آئے تو میں تو جان سے جاؤں گی تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جیسے بیمار ہو اللہ ہم نے مثال لکھئے واقعی کہ موت کا اس کو خطرہ ہو چکا ہو اگر کوئی دس روپے کا اس کو تعویز دے دے کہ جناب یہ تعویز آپ بانے دس روپے کا اور آپ کی بیماری بلکل ختم ہو جائے گی آپ کی بیماری بلکل ختم ہو جائے گی ظنے غالب ہم کو یہ ہے کہ اس تعویز سے کچھ نہیں ہوگا لیکن آنسان یہ سوچتا ہے بھائی شاید میں ٹھیک ہو جاؤں دس روپے خرچ کرنا کونسی بڑی بات تو دیکھیں اسی طریقے سے کوئی بھی اقل منچہ ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء خدا جو سچے ترین انسان تھے وہ اس عذابِ قبر و دوزق اور عذابِ آخرت کی خبر دے چکے جتنے انبیاء گزرے ہیں اولیاء گزرے ہیں کروڑوں عربوں سچے اور صالح انسان اس کی خبر دیتے آ رہے ہیں ان کی بات کہ ناماننے میں یا ماننے میں کون سا اپنے اس کو عرج واقع ہو رہا ہے دیکھیں رہے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بڑے خطرے سے بجنے کے لیے انسان احتیاط کرے چاہے تکلیفی کیوں نہ ہو چاہے خطرے کا گمان اور ذہنی کیوں نہ ہو دیکھیں سارے دنیا کی جتے ہیں بھی بزنسمن اسی بنیاد پر تو کام کرتے ہیں تاجر خوب مشقت اٹھارتے ہیں اور منافع کے گمان میں صرف مشقت اٹھارہ ہوتے ہیں یقین تو کسی کو نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا فائدہ ملے گا یہ گمان ان کو کہاں کہاں لیے پھرتا ہے لہٰذا اگر خود سے کوئی ہمدردی ہے تو خواہ احتیمال یا گمانی کیوں نہ صحیح رائے شریعت پر چلتے رہی وہ آپ نے سنائے نا کہ مولا نے جو کسی مولیت سے کہا تھا دیکھو اگر معاملہ وہی ہے جو کہ تُو نے کہا ہے تو تُو بھی بج جائے گا اور میں بھی بج جاؤں گا جب کچھ ہے ہی نہیں تو میں بھی بج گیا تو بھی بج گیا لیکن اگر معاملہ ایسا ہے جیسے میں نے کہا ہے تو میں تو بج جاؤں گا لیکن تُو لڑک جائے گا اور تُو ہمیشہ کے لئے اکیہ عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا اچھا اب وہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ اس کو بالکل چاہے ذن و غوانی کیوں نہ صحیح اس کو مکمل طور پر یقین نہیں بھی آ رہا تو بھی اس کی لئے زیادہ تضاوار یہی کہ وہ رائے شریعت پر چلتا رہے اچھا اب ایک بات اور کہی گئی ہے کہ ابھی میں اس کی کوئی تفصیل میں آج ہو سکتا ہے اس پر جانے کا ہمیں محقہ نہ مل سکے لیکن ہم آئندہ عذاب قبر کے اضباب کیا ہیں اور ان سے پچھنے کے تحضیحوں اگلی تفاہ تذکرہ کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا ایک چیز آپ کو بتا دی جائے کہ دیکھیں قبر کے اندر جو بھی راحت ہوگی اور قبر کے اندر جو بھی عذاب ہوگا اس کا سارا دعومدار دنیا سے دل لگانے یا اس سے روح گردانی پر منصر یہ علماء کا جملہ ہے کہ قبر میں جو راحت ہوگی اور قبر میں جو بھی عذاب ہوگا اس کا سارا دعومدار دنیا سے دل لگانے یا دنیا سے روح گردانی کرنے پر منصر اور بہرحال یہ بھی جو آپ کو اکثر سنتی ہیں کہ جناب جتنے بھی اہلِ بصیرت لوگ ہیں انہوں نے تو قبر کے ان ساپوں اور ازدھوں کو اپنی آفس رکھتے دیکھا یہ سب ہمارے نفس کی پیداوار ہیں یہ جتنے بھی ساپ ہیں نا یہ ہمارے نفس کی پیداوار ہیں یہ عائدہ ہیں جو قبروں کے اندر آئیں گے یہ ہمارے مرنے سے پہلے بھی موجود ہیں وہ جو جملہ ملتا ہے نا جو شیط سادی کا کہ شیط سادی کی والدہ نے اس سے کہا بیٹا جاؤ آگ لے کر رہا کھانا پکانا شیط سادی نہیں گئے کہ کہاں سے میں آگ لے کر رہا ہوں اور پھر ماں نے تنگ آگر کہاں کہ بیٹا جاؤ جہنم سے جا کر لے ہو تو شیط سادی نے اپنی ماں سے کہا کہ والدہ گرامی جہنم میں تو کوئی آگ ہے ہی نہیں تو سب انسان اس دنیا اسے لے کر جاتی تو بہرحال جو روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ جو قبر کے اندر جو نینانوے آجدہیں ہیں قبر کے اندر جو نینانوے آجدہوں کا دسکر آیا ہے اور ہر آجدہیں کے ناموں ہیں اور اتنے ہی یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ ان کے سروں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے انسان کے برے خسائل اور اخلاف کی تعداد ہوتی ہے یعنی چگہ پر جتنے بھی ساب ہوں گے وہ جتنے بری خسلتیں اور آدتیں ہمیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے انہی آدات پر مشتمل ہوں گے مثلا یہی حسط یہی کینہ یہی ریاکاری یہی مگرو فرید فساد آداؤت گغض و آناد خبے جاؤ شورت یہ سارے وہ والے حضہ ہیں ہوں گے جو اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں یہ پہلے بھی تھے لیکن انہوں نے کاٹنا اب شروع کیا کبھی یہ دنیا کے جاؤ حشم کا حشق وہ ان کو اس کو کا حضہ بن کے کاٹ رہا ہوگا کبھی مال و دولت کی محبت ساپ بن کر ڈنک مار رہی ہوگی اور کبھی گھر مکان اور رزق حرام کی علفت بچھو بن کر ڈس رہی ہوگی یہ جملے ہیں علماء کی اچھا دیکھیں تھوڑی بہت تو دنیا سے محبت وہ تو چل جاتی ہے وہ جو جملہ بھی مشہور ہے بلکہ کیسے کی شاید کا شیر بھی ہے کہ سرابہ آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو وگر نہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے تھوڑی بہت تو خواہش ہمارے اندر پائی جائے گی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد دیکھیں اس قدر اس خواہشات دنیا کو ہم اپنے اوپر حاوی کرتے چلے جائیں اس قدر حاوی کرتے چلے جائیں کہ وہ ہمارے تمام عالم آخرت ہی کے اوپر اس کو خراب کرنے پر تل جائے تو وہ ناقابل بردار سے شریعت کی نگام ہے برحمتک یا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر